اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی آلو بینگن کی سبزی اس کے لیے میں نے آدھا کلو بینگن لیے تھے اس کو میں نے موٹا سا کٹ لیا ہے آپ اپنے حساب سے اپنی پسند کے حساب سے اس کو کٹ سکتے ہیں اور یہ میں نے دھائی سو گرام آلو لیے ہیں یہ بھی میں نے موٹے ٹکڑوں میں کٹ کے رکھے ہیں یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو بہت باریک سلائس کر لیا ہے سو گرام دہی ہے اور ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون کالا زیرہ ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور یہ چار سوکھی لال مرشنی تھی اس کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے آپ اپنے حساب سے اس میں مرچ اور نمک ڈالنے اور اس میں میں ڈالنے ہوں سرسوں کا تیل جو کی میں نے پانچ ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کو سرسوں کے تیل کو پکانے سے پہلے آپ بہت تیز گرم کرنے جب اس میں سے دھوا نکلنے لگے تو اس کو پھر آپ ٹھنڈا کر کے پھر اس کو استعمال کریں تو اس میں جو کڑواہٹ ہوتی ہے تیل میں جو تیزی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے ویسے تو آپ کسی بھی تیل میں اس کو بنا سکتے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں کچھ سبزیاں ہیں وہ سرسوں کے تیل میں بہت مزے کی بنتی ہیں تو آج میں یہ والی سبزی سرسوں کے تیل میں بنا رہی ہوں اب یہ جو تیل ہے یہ پانچ ٹیبل سپون یہ میں نے گرم کر لیا تھا اس میں سے دھوا نکلا تو میں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا تھا اب پھر میں اس کو گرم کر رہی ہوں اور اب یہ گرم ہو گیا اس میں ہم سب سے پہلے پیاس تنیں گے اور پیاس کو ہم کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اب دیکھیں یہ پیاس براؤن ہو گئی اور اب ہم اس میں یہ جو ہم نے مسالے لیے تھے یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ جو دہی ہے یہ دہی بھی ہم اسی میں ڈالیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے کم سے کم پاک سے چھ منٹ میں دہی کے ساتھ بھونوں گی اس کو اب دیکھیں اس کو پانچ منٹ ہوگا اس کو میں نے میڈیم ٹلو ہیٹ پہ خوب اچھی طرح سے بھون لیا دہی کا پانی اس میں سوک گیا اور اب ہم اس میں ہی سبزی ڈالیں گے اب یہ سبزی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کرنے اور اس میں پانی نہیں ڈالا جائے گا یہ اپنے پانی میں ہی ڈل جائے گی تو میں جیسے سبزی بناتی ہوں میں بتاتی ہوں اکثر اس میں کہ جو سبزی جیسا اگر آپ کو شوروے والی سبزی نہیں چاہیے تو پھر آپ اس کو سبزی میں پانی نہیں ڈالی اس سے مزہ خراب جاتا ہے اس پہ آپ ایک ڈھککن لگائیے اور ڈھککن کی اوپر پانی بھر دیجئے تو پانی جو ہے اس سے نیچے بھاپ بنے گی اور یہ اپنے بھاپ میں پک جائے گا اس میں آپ کو الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر میں پانی نہیں ڈال رہی اور میں ڈھککن پہ بھی پانی نہیں ڈالوں گی اس کو بس میں بلکس سمر پہ رکھ دوں گی تو یہ آلو اور بینگن کا جو پانی ہے یہ اسی میں گل جائیں گی اس کو آپ میں کور کر کے رکھ رہی ہوں بلکس سمر پہ اور جب یہ گل جائے گا پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ سٹیپ دکھا دکھوں اور اب یہ دیکھیں یہ سبزی جو ہے یہ تیار ہو گئی اور اس میں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا یہ بہت اچھی طرح سے گل گئی آپ چاہیں تو اس میں ہلدی بھی ڈال سکتے میں نے اس میں ہلدی نہیں ڈالی اور سب سے لاسک میں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور بس یہ بلکل تیار ہے اور یہ لیجئے ہماری آلو بیگن کی سبزی بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار سی اس کو آپ ضرور رائے کیجئے گا بہت نئی سی ریسپی ہے یہ اور مجھے بتائیں گا کیسی لگی اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ